ہمارا ٹاپک ہے پروٹینز کل ہم نے کچھ جینٹکس کی ٹائبنیولوجی پر فوکس کیا تھا آج ہم بات کرتے ہیں پروٹینز کے بارے میں پروٹینز ہوتے کیا ہیں پروٹینز آر نون ایز بیلڈنگ بلوک بیلڈنگ بلوک ہوتے ہیں پروٹینز ہماری بوڈی کے لیے جس سے ہماری بوڈی بنی ہوتی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کوئی وال بلوکس سے بنی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں اینٹ ان کو ہم انگلیش میں بلوکس بولتے ہیں کبھی کبھی ہندی میٹیم والے بچے نہیں سمجھ باتے ہیں اس لیے میں آپ کو ہندی میں بھی بتاؤں گی بیلڈنگ بلوکس ہوتے ہیں جیسے کہ اینٹ ہوتی ہے جسے ملنے سے دیوار بن جاتی ہے پوری وال بن جاتی ہے اسی طرح سے پروٹینز کے ملنے سے ہماری بوڈی کا نرمان ہوتا ہے یا ہماری بوڈی بنتی ہے کیونکہ یہ ہماری بوڈی میں ملنے والے سب سے زیادہ ماترہ میں ملنے والا کوئی اگر ہماری بوڈی میں ملکیول ہوتا ہے یا ہماری یا کسی بھی اورگینزم کی انفیکٹ ان پلانٹس سبی میں سب سے زیادہ ملنے والا اگر کوئی مولیکیول یا کوئی انگ ہوتا ہے تو وہ ہمارے پروٹینز کا ہوتا ہے پریزنٹ ان دی بوڈی اینڈ فرم اباوٹ سکسٹی پرسنٹ ہماری بوڈی کا سکسٹی پرسنٹ یہ پروٹینز سے ہی بنا ہوتا ہے مجھے ہوتا ہے جب ہم بوڈی کو ویٹ کرتے ہیں ڈرائی ویٹ ایکاووٹ ویٹ اینڈ آل اوگینزم روز جو بھی ہمارے بوڈی میں اڈاگ چیزیں ہوتے ہیں ان سب کو نکال کرکے ہم بوڈی کا ڈرائی ویٹ پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں سکسٹی پرسنٹ ہمارا پروٹین ہوتا ہے آگے جب ہم بات کریں گے بائیومولکیولز کے بارے میں آج تو ہم ایک اگر آپ کو بائیو مولیکیولز کی ڈیٹیل اسٹیڈی کرنی ہے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو جب اس میں پڑھاؤں گی میں آپ کو اچھے سے ایکسپلین کروں گی کہ ڈرائی ویٹ ہوتا کیا ہے چلیے دیکھتے ہیں کہ پروٹینز ہوتے کیا ہیں یہ کیا ہو رہا ہے دیکھتے ہیں دیکھیں پروٹینز ملتے کہا کہا پہلے ہم یہ دیکھ لیں اپنے ڈائیجیشن پڑھا ہوگا اس میں ہم نے کافی سارے انزائیمز کے بارے میں پڑھا ہے جیسے کہ پروٹیز لائپیز ایکسٹرہ کافی سارے انزائیمز وہ بھی ہماری گوڈی میں ہوتے ہیں وہ سبھی پروٹینیشیس نیچر کے ہوتے ہیں ایکسپ الانزائیس ہوسٹ ایکسٹرہ کافی سارے انزائیمز 화야지rand نیچر کے ہوتے ہیں جو کفیلیے ہیں نہیں ہوتے ہوتے ہیں except extrudious hormones all hormones are proteins helping transport transport جیسے کہ hemoglobin جو ہمارے blood میں present ہوتا ہے hemoglobin وہ کیا کرتا ہے وہ auto-carry کرتا ہے جو ہمارے پوری بوڈی میں transport کرتا ہے وہ کون کرتا ہے وہ hemoglobin کرتا ہے hemoglobin کیا ہے hemoglobin بھی ایک protein ہی ہے جب کسی وائرس کا یا کسی بھی پیتروجن کا ہم پہ کوئی اٹیکٹ ہوتا ہے یا کوئی پیتروجن ہمیں انفیکٹ کرتا ہے لائک وائرس ویکٹیریا اٹوال تو جو ہمارے اندر بوڈی میں ایک پروٹین بننا اسٹارٹ ہو جاتا ہے انٹر فیرون جس کو ہم بولتے ہیں یہ پروٹین بنتا ہے وائرس کے اگینس انٹر فیرون جو بھی ایک پروٹین ہی ہوتا ہے help in blood clotting clotting کیا ہوتی ہے اب آپ یہ سوچ رہیں گے clotting کیا ہوتی ہے clotting ہوتی ہے جب ہمارے کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو اس پہ گھاؤ پہ آپ نے دیکھا ہوا کہ blood کی ایک plate بن جاتی ہے جس کو ہم clot کہتے ہیں help in movement of chromosomes chromosomes کے بارے میں ہم نے پچھلی بار بات کی تھی chromosomes ہماری بڑی میں 23 پیرس ہوتے ہیں یہ سبھی maintenance کے لیے ان کی movement کے لیے بھی protein ہی responsible ہوتے ہیں okay i hope آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ protein ہماری بڑی میں کتنے important ہوتے ہیں اب ہم دیکھ لیں کہ proteins کیا ہوتے ہیں proteins are organic compounds ہوتے ہیں یہ کوئی inorganic compound نہیں ہوتے ہیں organic compound ہوتے ہیں جو کی بنے ہوتے ہیں یہ بنے ہوتے ہیں carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus and sulfur ان چھے molecules سے ملکے protein کا نرمان ہوتا ہے protein انہی کے بنے ہوتے ہیں وہاں 60% overall ہوتا ہے لیکن اگر صحیح سے دیکھا جائے ایک correct data جو ہوتا ہے وہ 50% ہوتا ہے overall ہم 60% بول سکتے ہیں غلط کوئی بھی نہیں ہے 50 اور 60 دونوں ہی بول سکتے ہیں 50 to 60% vary کرتا ہے 50 to 60% dry weight ہوتا ہے کوئی بڑی بھی اور گینس کا made up of amino acid protein بنے کسی کے ہوتے ہیں amino acids کے بنے ہوتے ہیں amino acids ہوتے کیا ہیں چلیے یہ دیکھتے ہیں amino acids are the building block of proteins جیسے کہ ہمائے body product building block کیا ہوتا ہے proteins ہوتے ہیں proteins کی building block ہوتے ہیں amino acids amino acids سے ملکا بنی ہوتی ہے proteins جس میں سے 9 اسینشل ہوتے ہیں اور 10 اسینشل ہوتے ہیں ایک آلجینین ہے جس پہ کانٹرویسی ہے یہ دونوں کے ہی گھن رکھتا ہے اسینشل کے بھی اور اسینشل کے بھی اسی لیے ہم آلجینین ایک ایکسپشن ہے بائیولوجی میں ایکسپشن آر آلویز ہمیشہ پرزینٹ ہوتا ہے ایکسپشن ہر جگہ پہ بس آپ کو ان ایکسپشن کو ہی زیادہ فوکس دینی ہے کیونکہ جب آپ کسی بھی ایم سی کیوں یا کسی بھی کمپیٹیٹیو ایکسیم میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ خاص کر کے آپ سے ان ایکسپشن پر ہی کوشن پٹ کیے جاتے ہیں اوکے چلیے دیکھتے ہیں ہم ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ ہم بات کر رہے تھے پروٹین امائنو ایسیڈز کی جو کی پروٹینز کے بیلڈنگ بلوک ہوتے ہیں اسینشل اینڈ نون ایسینشل اسینشل وہ ہوتے ہیں جو کی ہمیں باہر سے لینے ہوتے ہیں جو ہماری ڈائیٹ میں پریزنٹ ہونے چاہیے اور نون ایسینشل ضروری دونوں ہی ہوتے ہیں اسینشل اینڈ نون ایسینشل بس نون ایسینشل اور اسینشل ہم نے ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے اس بیس پہ کیا ہمیں کون سے ڈائیٹ میں لینے ہیں اور کون سے نہیں لینے ہیں جو ڈائیٹ میں ہماری پریزنٹ ہونے چاہیے وہ ہوتے ہیں ہمارے اسینشل امائنو ایسیڈز اور جو ہماری ڈائیٹ میں پریزنٹ نہ بھی ہو تو یہ ہوتے ہیں نون ایسینشل یہ ہماری بوڈی اپنے آپ سے فارم کر لیتی ہے اوکے چلیے اس میں دیکھ لیتے ہیں ہم تھریونین، ٹرپٹوفان، آئیسولیوسین، ویلین، فینائیل ایلنین، ہسٹیڈین، لیوسین، لائسین اور میتھیونین یہ ہوتے ہیں ہمارے اسینشل امائنو ایسیڈز اگر آپ کو انہیں لنگ کرنے کے لیے کوئی ٹرک چاہیے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ٹرک بھی ایویلیبل کرا دوں گی فرنڈز میری اپنی خود کی ٹرک ہوتی ہیں اپنے خود کے سیلف نوٹس ہوتے ہیں میں خود سے ہی آپ کے لیے بیسٹ بکس سے لے کر آتی ہوں آپ کو خود سے ہی بنا کر کے آپ کو نوٹس پروائیڈ کر دی ہوں وکر آپ کو کوئی نوٹس وغیرہ چاہیے تو آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے ٹیم آپ کو آپ کی ہیلپ ضرور کرے گی چلیے دیکھتے ہیں نون ایسینشل کون سے ہوتے ہیں ایلینین، سسٹین، گلوٹامین، گلوٹامیک ایسیڈ، ایسپالجین، ایسپارڈک ایسیڈ، گلائیسین، پرولین، سیرین، اینڈ، ٹائیروسین یہاں پہ ٹائیروسین آپ ان کا سکین شورٹس بھی لے سکتے ہیں ادروائز آپ مجھے کمنٹ کریں میں آپ کو نوٹس پروائیڈ کرا دوں گی اور ایک ہوتا ہے ایکسپشن ہمارا آلجینین جو کی ایکسپشن ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے چلیے ہاں گے دیکھتے ہیں اب جنرل اسٹرکچر دیکھ لیتے ہیں پروٹینز کا ہوتا کیا ہے یہ تین پارٹ سے مل کر کے بنا ہوتا ہے جس میں ایک امائن گروپ ہوتا ہے ایک ریڈیکل ہوتا ہے اور ایک کاربوکسلک گروپ ہوتا ہے اوکے this is امائن گروپ this is ریڈیکل and this is کاربوکسلک گروپ امائنو ایسیڈز آر لنکڈ ٹوگیدھر بائی پیپٹائیٹ بونڈ آپ سے کہیں پہ بھی question put up کیا جا سکتا ہے کہ پیپٹائیٹ بونڈ کہا ہوتا ہے پیپٹائیٹ بونڈ پروٹینز میں ہوتا ہے پی فور پروٹین and پی فور پیپٹائیٹ بونڈ تو کہاں ملتا ہے ہمارا پروٹینز میں ملتا ہے پیپٹائیٹ بونڈ اوکے ای ہوپ آپ کو انفرمیشن ہیلپفل لگی ہو کسی کیوری کے لیے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں thank you thank you so much